رحمدہو و نسلی و نسلیم على رسولہ النبی الكریم اما بعد سامین اکرام آج ہم ان خواتین کے لیے بہترین قرآنی وظیفہ قرآنی عمل پیش کر رہے ہیں جن کی کئی ماہ تک مہواری رکھ جاتی ہو کئی کئی ماہ تک نظام مہواری بند ہو جاتا ہے آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کریں روحانی کلیننگ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں قرآنی آیات اسماع الحسنہ اور آحادیث سے تمام مسائل کا حل وظائف کی صورت میں جو روحانی کلیننگ پیش کر رہا ہے آپ کو بھی محصول ہوتے رہیں ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے سامین کسی قسم کا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں اجازت کے لئے سوال یا پھر کمنٹ نہ کیا کریں ہمارے تمام وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے استخارہ کروانا چاہتے ہو یا پھر آن لین تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آپ کا مقصد ہو حروف کی تصحیح الفاظ کی درستگی یا پھر ترجمہ و تفسیر پر مبنی تعلیم قرآن قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہو پڑھنا چاہتے ہو خود پڑھنا چاہتے ہو یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہو دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں ای میل کریں یا پھر ہماری سکائپ پر رابطہ کریں وقت آپ دیں گے قرآن کریم پڑھانا ہم اپنا عزاز سمجھتے ہیں سامین جن خواتین کی مہواری کئی ماہ تک بند ہو جاتی ہے ان کو مختلف خطرناک مسائل کا بعض اوقات سامنا کرنا پڑ جاتا ہے مثلا رانوں کے جوڑوں میں نلوں میں درد رہنے لگتا ہے یا پھر ان کو درونے خواب آتے ہیں جاگتے ہوئے بھی طرح طرح کی شکل نظر آتی ہیں اس طرح جاہل آمیلین یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کو جنات کی شکایت ہے پھر ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر مسئلہ اگر طویل ہو جائے تو جسم کے مختلف حصوں پر بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں چہرے پر بال اگنا مثلا داڑی وغیرہ کا اگنا یا پھر نظام مہواری بند ہونے کی وجہ سے سب سے خطرناک نقصان یہ کہ اولاد نہیں ہوتی ان صورتوں میں کیا کریں بہترین قرآنی وظیفہ بہترین قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں طریقہ کار یہ کہ جو آیات ابھی میں پڑھوں گا ان کو آپ نے کاغذ پر لکھنا ہے لکھ کر آپ نے ناف پر باندھنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو بقائدگی سے مہواری آنا شروع نہ ہو اس وقت تک تعویز باندھے رکھیں ایک طریقہ تو یہ دوسرا یہ کہ آپ نے انہی آیات کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اپنے اوپر بھی دم کرنا ہے اور پانی پر بھی دم کرنا ہے آبِ زمزم کا پانی ہو تو بہت اچھی بات ورنہ پھر بارش کا پانی ہو ان دونوں میں سے کوئی نہ ہو تو پھر آم پانی پر دم کر لیں وہ آپ پی لیں خود پر بھی دم کریں پانی پر بھی دم کر کے پی لیں وہ آیات مبارکہ یہ ہیں مختلف پاروں سے لی گئی ہیں مختلف صورتوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ففتحنا ابواب السماء بمائم منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتق الماء على امر قد قدر صورت القمر پارہ نمبر ستائیس آیت نمبر گیارہ بارہ وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ آیت نمبر پچیس صورت ملک پارہ نمبر انتیس وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ آیت نمبر چھے صورت التکویر پارہ نمبر تیس فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَةَ عَشَرَةَ عَيْنَا آیت نمبر ساٹھ پارہ نمبر ایک صورت البقرہ يُرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ آیت نمبر گیارہ پارہ نمبر انتیس صورت النوح حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمُرُنَا وَفَارَتَّ النُّورِ آیت نمبر چالیس صورت الہود پارہ نمبر بارہ اب ان آیات کو اکٹھے تلاوت کر رہا ہوں تاکن لکھنا اور پارنا آسان ہو جائے ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتق الماء على امر قد قدر ویقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقین وإذا البحار سجرت فانفجرت من اثنة عشرة عينا يُرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا حَتَّى اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَتَّ النُّورِ اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے جب بھی کوئی پریشانی مسئیبت لاحق ہو سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں کیونکہ وہی ذات ہمارے تمام مسائل کو حل کرتی ہے میری طرف سے روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ